اسلام علیکم فارمرز سب سے پہلے میں آپ کو لاد فارم کی طرف سے ویلکم کہتا ہوں اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ جو مسئلہ ایک ہم فارمرز فیس کر رہے ہیں بہت عرصے سے اس کا ایک سلوشن لے کے آئے ہوں میں اور انتہائی سستہ سلوشن ہے اور جیسے کہ میری پہلے والی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں وہ بھی کسی نے کسی مسئلہ کا ایک سلوشن ہوتی ہیں تو آج کی جو ویڈیو کی وہ بھی اسی طرح سے ایک ہم سلوشن فائنڈ آٹ کریں گے اور وہ ہے کہ ٹیگنگ کا مسئلہ نہ ابھی میں نے کچھ اور ویڈیوز بھی بنا رہا ہوں کہ ٹیگنگ امپورٹنٹ کیوں ہے ٹیگنگ کا فائدہ کیا ہے اور یہ ویڈیو جو ہوگی ٹیگنگ کے حوالے سے یہ ایک ہر فارمر کو لازمی اپنے جانوروں کو ٹیگ کرنا چاہیے اور وہ اس کے اوپر ایک خیر الادہ سے ویڈیو بناوں گا میں کہ کیوں اس کے فائدہ کیا کیا ہیں اور اس سے ہم لوگوں کو کتنا آسانی ہو سکتی ہے ابھی جو ہمیں مسئلہ فیس کر رہے ہیں تمام فارمر جو پہلے سے ٹیگ کر رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے جو ہمیں چیلنج فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیگ اگر آپ نے کسی جانور کو لگا دیا ہے اور اس کو پرمننٹ مارکر سے آپ اس کو لکھتے ہیں اس کے پر ٹیگ نمبر تو وہ کچھ ہی دنوں بعد وہ مٹ جاتا ہے اس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ سیا تو اس کو لکھنا پڑتا ہے یہ ایک مہینے دس دن پندرہ دن بیس دن بعد آپ کو دوبارہ سے لکھنا پڑتا ہے جیسے اس ویڈیو میں میں نے ایک سلوشن اس کا ایک اور بھی نکالا تھا کہ ہم یہ کاغس کی ٹیپ ملتی ہے وہ اگر ہم اس ٹیک کے اوپر فکس کر کے چپکا کے اور اس کے اوپر پھر مارکر سے پرمننٹ لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جیسی وہ ریموو ہو تو پھر ہم اس کے بعد ٹیپ لگا کے کرتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی پرمننٹ سلوشن نہیں نکلا اس سے بھی بار بار جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیک خراب ہو جاتا ہے اور کوئی اس کا سلوشن کو کوئی پرمننٹ نہیں ہے یہ تو آج اس کا ایک پرمننٹ سلوشن میں آپ کو لے کے آئے ہوں اور انتہائی سستا ہے کیونکہ اگر آپ جو پرمننٹ مارکر ہے اچھے سے اچھا جو اس کا تین سے چار ہزار روپے مارکر ہے مارکر وہ بھی آپ یوز کر لیتے ہیں تو بھی آپ کو مسئلہ ویسے ہی فیس کرنا پڑتا ہے اس میں بھی آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دی جاتی کہ آپ کا جو ٹیگ ہے یہ سیف رہے گا اس کے اوپر سے جو یہ نہیں مٹے گا بلکہ وہ بھی اسی طرح ہی ختم ہو جاتے ہیں اس کے اوپر سے نمبرز ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کی دیوریشن تھوڑی زیادہ ہوتی لیکن آج جو سلوشن ہے یہ پرمننٹ سلوشن ہے اور انتہائی سستا سلوشن ہے اس کے اوپر اب میں آپ کو ڈیٹیل ویڈیو بتاتا ہوں کہ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ایریا میں کہاں پہ نمبر پلیٹس جو گاڑیوں کے اوپر یا بائکس پہ لگائی جاتی ہیں یہ کہاں پہ بنائی جاتی ہیں اور آپ نے اس کو دیکھنے کے بعد وہاں پہ آپ نے پلوٹر کٹنگ مشین والا جو بیٹھے ہوں گے جیسے میں نے آپ کوئی ویڈیو میں مشین کی پکچر دکھائی ہے اس طرح کی مشین آپ کو جہاں پہ اویلیبل ہو وہاں پہ آپ نے ان کے پاس جانا ہے اور آپ نے ان سے دو قسم کا میڈیا ہوتا ہے ایک اوٹر وینایل پلین اور ایک اوٹر وینایل ریفلیکٹر تو میں آپ کو ریگمنٹ کروں گا کہ آپ نے وینایل پلین لینا ہے اگر تو آپ کو ریفلیکشن نہیں چاہیے ریفلیکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ رات کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جب اس کے پر لائٹ پڑے اس کا میڈیا تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے جیسے یہ میں نے آپ انہیں دیکھا ہوگا کہ یہ وینایل ریفلیکٹر جو ہے وہ میں یوز کر رہا ہوں تو اس میں آپ کو میں ریگمنٹ کروں گا کہ وینایل آپ نے پلین لیں تو اس کی ڈیوریبلیٹی زیادہ ہے وینایل ریفلیکٹر سے کیونکہ یہ بھی مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس کا میڈیا تھوڑا موٹا ہونے کی وجہ سے یہ اس کا جو چپکنے کا وہ سسٹم ہے وہ تھوڑا سا اس سے ویک ہے جیسے وینایل ایک پلین میڈیا پلین میڈیا ویسے بھی سستہ بھی ہے اور اس سے اور آپ کو اب اس کی کاسٹ کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے پر خرچہ کتنا آئے گا اگر یہ آپ سارا سامان الگ الگ لے کے پلوٹر کٹنگ سے صرف کٹنگ کراتے ہیں اپنے لیٹرز جو بھی آپ کو ریکوائرڈ ہیں ون ٹو ٹری فور یا نمیرک ہیں الفا نمیرک چاہیے آپ کو جو بھی چاہیے تو وہ آپ کو پلوٹر کٹنگ سے کٹنگ کر کے دے دیں گے وہ لیتے ہیں پچاس روپے سکیئر فیٹ کے حساب سے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ الگ الگ لیتے ہیں زیادہ آپ نے بلک میں بنوانے ہیں کانسٹ مزید سیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو اسی روپے سے پچاس سے اسی روپے کا پچاس روپے پر سادہ بنائل ہے اور اسی روپے کے اوپر جو ہے وہ ریفلیکٹر بنائل کا آپ کو پر سکیئر فیٹ کے حساب سے تو آپ کو یہ ہنڈرڈز آف نمبرز مل جائیں گے اگر آپ صرف دو سکیئر فیٹ لے لیتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو بے حد آپ کو نمبر مل جائیں گے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس کتنے سارے نمبر ہیں اور یہ میں نے صرف ڈیٹھ سکیئر فیٹ کے اندر جو ہے میں نے یہ بنوایا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ کو صرف اور صرف پانچ سو سے چھ سو روپے میں آپ کو بے پناہ نمبرز مل جائیں گے جو آپ کے پاس ختم بھی نہیں ہوں گے اتنے جلدی کیونکہ اس میں اچھے خاصے اینیملز کو آپ یہ نمبر لگا سکتے ہیں اس میں آپ نے جیسے میں نے نمیرک بنوائے ہیں اس میں سارے ون نوکے ہو گئے اس کے بعد ٹو، ٹری اس طرح آئین اور کے بعد زیرو تک کیونکہ میں نے ساری ایک کیونکہ مجھے نمیرک صرف نمبرز چاہیے تھے جو میں نے یہ بنوا لیا تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس کو فکس کیسے کیا جب آپ کے پاس یہ نمبرز ریڈی ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹیگز بائے کرنے اور ٹیگ بائے کرنے کے بعد آپ نے ایک اسے سکوش ٹیپ آپ نے دیکھی ہو کہ یہ بائے کرنی ہے آپ نے جو یہ ٹیگز ہوں گے آپ نے ان کو دونوں طرف اگر آپ لگانا چاہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ صرف یہ اس میں ایک ٹکڑا سکوش ٹیپ کا لیں گے اور ان نمبرز کے اوپر اس کو چپکائیں گے اور ان چپکانے کے بعد یہ جو لیٹر ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سکوش ٹیپ کے ساتھ لگ جائے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ جہاں پہ ٹیگ پہ لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو لگا کے اور تھوڑا سا اس کو پریس کریں گے تو یہ بالکل زبردست چپک جائے گا یہاں پہ فینشنگ کے ساتھ آپ کو بہترین آپ کا ٹیگ ریڈی ہو جائے گا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ ایک لگائیں گے اور آپ کو پریٹس ہو جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو لگائے کیسے جاتا ہے اس کے لگانے کے دو طریقے ہیں اور دونوں ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا فارمنگ کا موڈل کونسا ہے ایک تو اپلیکیٹر کے تھوڑ ہے جب میں نے آپ کو یہ پکچر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اپلیکیٹر میں ٹیگ کو لگا دی جائے اور کان میں جانور کے فکس کر دی جاتا ہے یہ ان جانور کو لگائے جاتا ہے جن جنہوں نے آپ کے پاس ایک لانگ ٹم چلنا ہوتا ہے جیسے کہ دودھ والے جانور ہے جن کو آپ نے بار بار بیچنا نہیں ہوتا یہ ان جانوروں کے کان میں لگا دیا جاتا ہے تو اگر آپ کا موڈل یہ ہے کہ آپ نے جانوروں کو بار بار بیچنا ہے یعنی بیف کا کام ہے بیف کینیبلز کو آپ گروہ اپ کرتے ہیں اور چند دنوں بعد بیچ دیتے ہیں تو اس کو اگر آپ نے کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا کیس میں سمپل جیسے میں نے یہ ایک رسی کے لیے اور اس رسی کو ہم کیا کریں گے اس کے گلے کے سائز جتنا اس کو کٹ لیں گے اور اس کے کٹنے کے بعد ہم نے اس کو ٹیگز کو اس رسی کے ساتھ باندھنا ہے اس کو پکے دھاگے کے ساتھ باندھ لیں وہ کہیں بھی نہیں جاتے بلکل مضبوطی سے وہ بن جاتے ہوتے ہیں اور جیسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم اس کو اس دھاگے میں باندھ کے اور پھر جانوروں کے گلے میں ہم اس کو ٹیگ کر دیتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو جانور جب سیل ہوتا ہے ہم اس کو کھول کے یہ ہی ٹیگ ہم کسی اور جانور کے گلے میں ڈال کے اس کو استعمال کر لیتے ہیں اس طرح ایک تو ہمارے ٹیگ کا خرچہ بھی کم ہو جاتا ہے اور دوسرا ہمارا جانوروں کے جو ٹیگنگ ہے اور اس کا بھی ہمارا ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اب ان ٹیگنگ کا فائدہ کیا ہے اور اس کی کیوں ضروری ہے اور یہ ہر فارمنگ کے لیے ایک نہایت ہی ضروری ہے کہ آپ فارمنگ کر رہے ہیں ویڈیو کے حوالے سے تو مجھے پلیز آپ ضرور کومنٹس میں پوچھے گا مجھے کال کر سکتے ہیں مجھے میسیجز کر سکتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایک انویٹیف فارمنگ اور ایک خرچہ کم کر کے اور کوسٹ افیکٹیف فارمنگ میں آپ آئیں اور ملک گوشت کی پیداوار میں اور دودھ کی پیداوار میں آپ بھی اپنا کردار ادا کریں بہت شکریہ جزا اللہ